آج ہمارے ساتھ دو خصوصی مہمان ہیں اور دونوں اپنے شعبے کے اندر بہت بڑا نام ہے پوری دنیا میں شہرت کمائی اور پاکستان کا نام روشن کیا یہ پاکستان کے سٹارز ہیں انٹرنیشنل سٹارز ہیں ایک نے کرکٹ کے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا دوسرے نے میوزک اور ایکٹنگ کے دنیا میں پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہمارے ساتھ ہیں آج جاوید میاں داد صاحب پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کیپٹن ٹیسٹ کریکٹر اور ہمارے ساتھ ہیں علی زفر جو سنگر بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں اور آج کل یہ جو سے صورتحال ہے اس میں بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے جوید میاں داد صاحب بھی کر رہے ہیں تو دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہوں گا جوید صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا کرکٹ کے زمانے میں آپ کا چھکا آج تک لوگوں کو بھولا نہیں ہے تو کوئی ایسی ابھی بھی کوئی پلاننگ ہے کہ جاتے جاتے کوئی ایسا ایک اور چھکا مارے ریٹائیڈ لائف کے اندر کے دنیا یاد رکھے کہ سوشل لائف میں بھی یا پلوٹیکل لائف میں بھی جاوید میاں داد نے بھی کمال کر کے دکھا دیا بلکل آپ سب کو سب کو میری طرف سے جو بھی مجھے سن دا ہے سلام علیکم علیکم سب کو بہت 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 سلام اور بلکل ہے میں جو جیس کاموں میں لگا وہا ہوں اللہ کرے آپ سب سے کہتا ہوں کہ دعا کریں کہ سب سے پہلے میرا مشن ہے کہ اللہ پاک کسی طریقے سے یہ پاکستان کا قرضہ جو ہے ہم نے اتارنا ہے کیونکہ اگر دیکھیں آج ملک کو جو پریشانی ہے بکوز آف قرضہ ہے عید کے حوالے سے پروگرام میں وہاں پر تھوڑا سا ہلکا پھلکا انداز بھی چلنا چاہیے ہمارے جو ایشیوز ہیں لوگوں کو آج کرونا سے بچانے ڈرانے والی باتیں کم کریں گے تھوڑا سا حسانے کی اور خوش کرنے والی باتیں زیادہ کریں گے علی آپ تو اس طرح کے سٹارز ہیں جس کی فین فالونگ بہت ہوتی ہے تو یہ کرونا کے دنوں میں آپ نے وقت کیسے گزارا آپ کے تو پیچھے جہاں کئی نکلیں گے تو لوگ پیچھے پیچھے جائیں گے کہ علی زفر آگیا علی زفر کے ساتھ تصویر کے چوانے سیلفی بنوالے آجی اس لیے میں کہیں نکلا نہیں لیکن اس سے زیادہ ریزن یہ تھی کہ ہمیں نکلنا نہیں چاہیے چاہیے تھا انلس کے بہت مجبوری ہو اور میں نے اس دوران یہ جو دن تھے ایک تو گھر میں ظاہر ہے گزارے اپنی فیملی کے ساتھ گزارے لیکن ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ رہا کہ میں لوگوں کو اویرنیس دیتا رہوں کہ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے اس کا کیا افیکٹ ہو سکتا ہے اور نہ صرف اویرنیس بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا متوسط طبقہ ہے جو ڈیلی ویجرز ہیں ان میں گھر گھر راشن تقسیم کرنے کی جو ہم نے ڈرائیو کی میرا ٹارگٹ تھا جی لے کر لیتا اور وہ ہم نے پورا کر لیا تو ایک سنس آف ساتسف ایکشن اس سے ہوتی ہے لیکن ابھی آگے بہت کرنا ہے بہت کام ابھی بھی ہے کرنے والا کیونکہ دس ایڈ سٹے فر وائل لیکن اید ہے آپ بالکل صحیح کہنے اچھی اچھی باتیں آج لوگ کو لائٹ ویٹ انجوئے کرواتے ہیں لیکن لوگ کافی سٹریس سے اور ٹینشن سے گزرے ہیں پہلے تو مزے کا گانہ سنا کے سٹارٹ کریں جی وہ چھنوں کی آنکھ میں وہ کیا تھا جی آپ کا وہ سنا سکتے ہیں مجھے میں تو الٹی الٹی باتیں آج آپ سے ایسی پوچھوں گا جس سے لوگ ہسے ہیں آج خوش ہو لیکن چھنوں کی آنکھ میں تو نشہ ہی تھا بس اس کے لیوہ اور نشہ جو ہے وہ ویسے تو نہیں ہونا چاہیے وہ چھنوں تھی کون جس کی آنکھ میں نشہ تھا بس یہ نہیں بتاتے ہوتے سر یہ تو رائے سیکرٹس ہوتی ہیں سنا ہی گئے وہ چھنوں کی آنکھ میں ایک نشہ ہے کال پہ اس کے دل کا نشہ ہے اس پہ پھر اس کی حیاء ہے وہ دل لے لیا ہے یہ دل بولے لیڈی یہ مزہ ہوا ہے نا یہ عید کے پروگرام کا جویسہ اب ایسے سٹارٹ ہونا ہے اب آپ نے جیسے ابھی ابھی علی نے مزہ دکھایا نا ایسے ہی ایک مزہ آپ بتائیں آپ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انڈیا کے خلاف انڈیا کی پٹھائی کر کے آپ کو مزہ بڑا آتا تھا وہ چیتن شرما کو جو آپ نے چھکا مارا ہوئے پورا انڈیا ابھی تا کچھ چھکے کو بھولا نہیں ہے اب وہ سنا یہ کہ آپ کو بالنگ کروارہ رہا تھا لڑکا تو آپ اس کو ڈا رہے تھے بتا تیرا روم نمبر کیا ہے ہوتل میں تیرا روم نمبر کیا ہے وہ کھانی کیا ہے رسل بینگلور میں ملک سب ٹیس ویچ ہو رہا تھا تھا اچھا اب وہاں بھکی دیکھ تو اتنی ٹرننگ بنی بھی تھی اپنی وہ نیگٹیو بول کرتا تھا حالانکہ وہ گوڈ فرائنڈ آف مین دوشی دلیب دوشی ہمارے دا کاؤنٹی بھی کھلتا تھا وہاں پر انگلینڈ میں بھی میرا بڑا اچھا گھر میں آنا جانا بھی یہ تھا اچھا ہماری اس وقت سارے کرکٹرز تھے انڈیاں بھی تھے ہمارے میں بڑی پیار محبت تھی دوشی اینڈ میں میچ کے بعد ہم سب ساتھ ہوتے تھے گھلا گھلا کرتے تھے ملتے تھے ایک دوسرے کے گھر پہ جاتے تھے یہ یہ مودی کی جو گورنمنٹ آئی ہے اس طرح انڈو مسلم والا چکر کر دیا اس وقت آپ بلیف کر دیں ہر آدمی انجوائے کرتے تھا اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں ہم وانٹڈ پاکستانی تین انڈیا ہیں آپ ہندو ہندووں کے ہی گھر جاتے تھے کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ بھی سنے ہیں کہ ہمارے میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ نیبر ہمیں چاہاں خوچڑا عباد ہے مل جل کر رہے کھیلتے رہے آپ نے روم نمبر کیوں پوچھتے تھے یہ تو بتایا نہیں کیوں پوچھتے تھے تیرا کمرے کا نمبر کیا ہے ہاں میں یہ وہی بتا رہا ہوں تو وہ مطلب ٹانگ پہ گھین کر رہا ہے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو میں پھر لات ماتا جا رہا تھا پیٹ کرتا جا رہا تھا پیٹ اور میں بھو بھو کر رہا تو گواسگر میرے ساتھ تھا کہہ رہا کہ یہ کیا کر رہا کیا کر رہا میں نے کہا کہ یاد میں نے زندگی میں دو چیزیں دیکھی ہیں جو ٹانگ پکڑتا ہے ایک کتا پکڑتا ہے ایک تونے کتا ایک تونے میری ٹانگ پکڑی ہوئی ہے تو اس کو غصہ آیا اس نے اٹھا کے پول میں ڈھک بیا وہ بھی پھر ہو گیا پھر اس کے بعد میں نے کھچڑتا رہا پھر ٹانگ ماتا رہا تو میں نے کہا کہ ادھر اشارہ کر کے تو ہمارا ہوتل جو تھا اسی سائٹ پہ تھا تو کہہ رہا ہے یہ یاد یہ پوچھ رہا روم نمبر کیا ہے روم نمبر کیا ہے تو میں نے بولا کہ سنیل نے کہا کہ یاد بھتا دے کوئی بات نہیں تو پھر میں نے اس کو کہا کہ بات سن ایک دو فیلٹر اپنے روم میں بھی لے لے کہاں بھی میں تو یہ مارا ہوں گا تو وہ چیزیں جو ہینا کہانے چلتی تھی مگر ہم شام میں ریچ کے بعد ہم لوگ بڑے فری فرینڈ آپس میں کوئی پروبلم نہیں ہوتی تھی مگر آج کے دور میں گورنمنٹ نے اس موجودہ گورنمنٹ نے یہ ایسا فساد پیدا کیا دنیا میں جو کہ یہ ناممکن ہو گیا کہ اس طریقے سے ہیٹڈ سسٹم ہندو مسلم بھائی انڈیا میں آج سے نہیں ہمیشہ سے یہ چیزیں تھی اور مسلمان انڈیا کو مانتے ہیں پسند کرتے ہیں لڑتے بھی ہیں یہ نہیں وہ اپنے تیش کے لئے لڑتے ہیں اصل میں تو جو مودی نے بیڑا گھر کیا ہے اس کے بعد تو انڈیا کے اندر ایک داخلی تقسیم کا ایک نیا عمل شروع ہو گیا بہت نفرت پرائیم بہت ظلم کیا اس نے مسلمانوں کے اوپر کہ کہیں بھی نسلی فسادات نہیں ہونے کہ وہ ہر جگہ ساری دنیا میں یا تو یہ ہی ہوگا کہ ہر آدمی ایک ایک آدمی رہے گا آج انگلینڈ دیکھ لیا ہماری کے دیکھ لیا ہر آدمی رہتا ہے اور یہ جو ریلیجیس کی جو بات ہے ہمارے یہاں پر ہے ہندو بھی ہے ٹیمپل میں آج تک ہم نے ہندووں کو کچھ نہیں کیا آج تک ان کے ساتھ پیاد موپس سے رہتے ہیں کشن دیتے ہیں ان کو بھی ساری فیسلیٹی یس بائی اگر جوید میاں دا صاحب جب تک موٹی جوید میاں دا صاحب اگر نرندر مودی آپ کو بالنگ کر رہا ہوتا اس کو کیا کہتے جی اگر نرندر مودی آپ کو بالنگ کر رہا ہوتا جوید میاں دا بیٹنگ کر رہا ہوتا تو کیا کہتے اس کو اب میں کہنا نہیں چاہتا یہ ہوتا کہ دھوکی اتار کے بھاگ رہا ہوتا سچی بول کے پیچھو علی زفر آپ کو سب سے زیادہ اپنا گانا کون سا پسند ہے خود کو جو گانا آپ کو گیا کہ بہت مزایا بڑا انجوائی کیا آپ کے تو بہت سے گانے ہیں بہت دنیا پسند کرتی ہے لیکن خود آپ کو علی کو بہت اچھا لگا کہ یہ میں نے بہت اچھا زبرست کام کیا سیلف پریٹک میں زیادہ ہوں اپنے کام پر میں اپنی تنقید رکھتا ہوں اور مجھے اپنا کام کبھی بھی ٹھیک لگتا ہے اگر لوگ کو اچھا لگ جائے تو بس دل خوش ہو جاتا ہے کچھ چیزیں کچھ گانوں کی لائنیں ایسی ہیں جو میں نے شاعری کے طور پر جو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس پر کچھ بات ہے اس طرح جھوم میں گانا ہے اس کی ذات کے بارے میں ہی ہے کہ میں نے تجھے دیکھا ہستے ہوئے گالوں میں بیزر خیالوں میں سر گاہ کے ایسے تھوڑی علی بیٹھے ہو اور ویسے بتائیں گے تو مزا تھوڑی آئے گا گاہ کے بتائیں گے تو مزا آئے گا اوہ میں نے تجھے دیکھا ہستے ہوئے گالوں میں بیزر خیالوں میں حسن کے حوالوں میں سوڑی کے باالوں میں مورنی کی چالوں میں مٹی کے پیالوں میں بیتل کے تھالوں میں جتنی تو ملتی جائے اتنی لگے تھوڑی تھوڑی جب ہی تو لے انگڑائی آپ کے میرے اوری تو دل جھوم جھوم چلے جھوم جھوم سوڑے آر سوڑے آر دل جھوم جھوم چلے جھوم جھوم سوڑے آر سوڑے آر پاکستان کیے واقعی کچھ بھی جی جب واقعی بندے کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہو جھومنے کا دل مزہ چیر پہ بیٹھ کے پیچھے ہو تو تب یہ گانا سننا چاہیے مزے کا ہے بہت اچھا لگا ابھی آپ کا پی ایس ایل میں ایک میچ چل رہا تھا جس سے میچ چل رہا تھا ان کا نام تو نہیں لیتا لیکن آپ کا گانا واقعی اس نے میرا لوٹ لیا تھا پہلے وہ سنائیں گے تو جاویر میانداد صاحب کے پاس جاؤں گا وہ تھا ارے ہم جو نکلے تو آندھی آتی ہے سانسے اپنی ہوا بن جاتی ہے روکو گے کیسے ہم روکیں گے نہیں داستہ اپنی دل سے دل ملاتی ہے اور یہ عوام کے لیے تیری آنکھوں میں ہے ایسا پیار ہم نے بازیلی مار میلا لوٹ لیا رات بر ناس کیا کھیل کھیل میں ایک جیون ہے جیا میدان مار لیا جب تُو نے پیار دیا دل جو چاہے ہے وہ ہے کیا جاویر صاحب یہ آپ کے لیے تھا میدان مار لیا جب تُو نے پیار کیا آپ نے کبھی پیار کیا جاویر صاحب زندگی میں میں نے پوری اپنی اپنی بلکل کھکٹ سے پیار کیا مہباب سے پیار کیا پاکستان سے پیار کرتا ہوں آج لڑتا ہوں اپنے ملک کے لیے لڑتا ہوں پاکستان کے لیے کرتا ہوں جب آپ انڈیا میں کھکٹ کھیل لے جاتے تھے اور میں نے شادی جو ہے انڈیا فلم سٹارز تھی وہ پاکستانی کھلاڑیوں کے پیچھے بہت گھوما کرتی تھی تو آپ کا کوئی سکینڈل ورنڈل نہیں بنا دیکھ لیں یہ کتنی کتنی اچھی بات ہے کہ آج تک کسی نے کوئی کیونکہ ہر چیز عقل سے آدمی کو یوز کرنا چاہیے اپنی عقل کو یہ بے وکوفی میں سب مارے جاتے ہیں کہ عقل کو یوز کریں تو مطلب نہیں کتنی محبتیں کر سکتے ہیں سر اس کام میں عقل کا دخل نہیں ہے جب ایسا میرا آپ سے اصولی اختلاف ہے اس کام میں عقل کا دخل نہیں ہے یہ دل کا معاملہ ہے دل کا تو معاملہ مگر عقل بھی تو ساتھ ہے عقل چلائیں گے نہیں دل کیا کرے گا سر اگر عقل استعمال کرتے رہے گا پھر آپ عشق نہیں کر سکتے عشق نہیں کر سکتے پھر آپ میرا خیال ہے خان صاحب نہیں کرنے دیتے ہو خان صاحب اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا وہ وہاں پہ علی 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 بڑی مجھے کی بات بتانے لگ ہے علی علی میرا خیال میں خان صاحب ٹیم کو بتاتے ہوں گے کہ یار یہ ساری چیزیں جائیں یہ تم لوگوں نے نہیں کرنی جو ہے میرا خیال کچھ اور ہے علی میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب اپنا عیسیٰ کسی اور کو دینے نہیں دیتے ہوں گے دیکھیں ایک ہے نا فلمی پیار ڈیفرنٹ ہوتا ہے فلموں میں تو آپ نے دیکھا کہ ایک پیار ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے مگر زندگی میں آپ نے دیکھا ایک پیار کے بعد دوسرا پیار آ جائتا ہے دوسرا پیار کے بعد دوسرا پیار آ جائتا ہے تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں جویر صاحب ایک بات آج سچ سچ بتائی دیں کوئی ایسا شادی سے پہلے ہے واقعی کہ جاویر میانداد کسی کے عشق میں گرفتار ہو گئے ہیں کرکٹ کے علاوہ کرکٹ تو ہمیں پتہ ہے آپ کا عشق ہے جنون ہے آپ کی محبت ہے نہیں دراصل یہ تھا کہ میں بہت چھوٹی عمر میں میری شادی ہو گئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ میں کھیل ہی رہا تھا اور میری کرکٹ اسٹارڈ ہوئی تھی مجھے جو لڑکی پسند آئی تھی جو میں یہ مطلب میں پتہ ہوں میں نے شادی کر لی تھی جلدی رہی اور میں واحد بندہ تھا جو آلویز جتنے میں نے ٹور پاکستان کے کے عبروٹ میری فیملی میرے ساتھ جاتی تھی اور میں جو بندہ تھا جس کو میں نے آئی پی سی بھی سے اور یہ کہہ کے کروایا تھا کہ اگر میری فیملی نہیں جائے گی تو میں پاکستان ٹیم کے ساتھ نہیں جاتا اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان ٹیم کو اور ان کو یہ پلیئروں کو اگر کوئی آدمی آفورٹ کر سکتا ہے اور اپنے خرقے پر لے کے جانا چاہتا ہے اس مچ بیٹر کیونکہ وہ دو چیزیں کرے گا فیملی بلد وہ اپنے آپ کو لک آفٹر کرے گا اس کا کونسنٹیشن بہتر ہوگا ہمارے ٹائم میں باٹیسکان وسیم باری سب کی باری جاتی تھی کوئی پرپلم نہیں تھا سرہ آپ کی ان باتوں سے میں بہت زیادہ متاثر نہیں ہوا سکینڈل آپ دیکھتے ہیں یہ بنتے ہیں یہ اسی لئے بنتے ہیں آج گل تو ہر آدمی ہے بولتا نہیں ہے مگر کہیں نہ کہیں رکھی ہوئی ہے دوسری بھی آپ نے رکھی ہوئی ہے پہلے آپ سچ بتائیں شادی بڑی میں صاف آدمی ہوں دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام سے کہ بھائی اگر آپ نے ایک جائز چیز کی ہے تو اچھی بات ہے کیونکہ یہ ہمیں اسلام نے دیوی ہے مگر اس کے حکوم پرابر ہونے چیز ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اسی وجہ سے کہ مسلمان مسلم امہ بڑھے گی دنیا میں آج دیکھیں نا کہ آج چائنہ نے بعد میں آکے جب اتنی ہو گئی ہے اس کے بعد انہیں فیملی اس کے اوپر لگایا وہ کام پریچ کرنا چاہیے جو خود کیا جاویز صاحب خود کیا نہیں ساری عمر دوسروں کو پریچ کر رہے ہیں علی سے پوچھتے ہیں علی زفر آپ بتائیے آپ کے کیا خیالات ہیں دیکھیں یہ شادی ایک امپورٹن انسٹیوشن ہے اور اس میں انسان چونکہ اتنا انپرڈکٹیبل ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک فارمولا کوئی بھی ایک چیز اس کے لیے فر آل ٹائمز فر آل پیپل نہیں رہتی لیکن میرا اپنے میں ذاتی زندگی سے اگر بتاؤں تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشگوار اور اچھی چیز نہیں رہی ای ٹھنک اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بہت لکی رہا کہ مجھے ایک ایسا لائف پارٹنر مل گیا جس نے ہر زندگی کا ہر پل مجھے ایک بہتر انسان بنانے میں مدد کی لیکن میں یہ سوچا تھا کہ جب میں شادی کروں کسی سے تو میں کیا کولیٹیز دیکھوں تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس میں رحم اور کائنڈنس کتنی ہے دوسروں کے لیے تو آئیشہ جو میری وائف ہے وہ ایک میں کہوں گا کہ بہت ہی ایک اندر سے بہت خوبصورت خاتون ہے اور وہی رحم بچوں میں ٹرانسفر ہو رہا ہے جو ایک جندگی کو دیکھنے کا طور طریقہ ہے وہ ہے اور تو یہ بڑا انسان کشکسمت آئیشہ کٹی خود سارا ٹائم گھر میں دیتی ہیں یا خود بھی ان کا کوئی پروفیشنل لائف بھی ہے میں واقف نہیں اس لئے آپ ہی سے جاننا جاتا ہوں نہیں نہیں زیادہ ٹائم گھر پہ ہی دیتی ہیں بچی سٹڈنگ سائکولوجی تو وہ پریکٹسنگ سائکائٹرس بنے جا رہی ہیں تو مجھے بھی انسان کے جو ذہن سے ریلیٹڈ ہمارے مائنڈ سے ریلیٹڈ سائکولوجی فیلوسیفی کا مجھے ان سبجکٹس کے شوق ہے اس کو بھی ہے تو ہم لوگ ہماری کانورسیشن بڑی انٹرسٹنگ ہوتی رہتی ہے ان چیزوں کے بارے میں تو پھر اپنی وہ آئیشہ بی بی کے لیے گانے سنا دیں وہ لیلا لیلا بھلا اچھا آپ کو سارے گانے یاد ہیں اور وہ تھا اگر بی بی کے لیے گایا تھا تو سنا دیں اگر وہ کسی اور کے لیے سنایا تھا پھر نہ سنایں دیکھیں یہ سوال کو میں گول کر گیا ہوں بڑی طریقے سے بلوچی فوک ہمارے بلوچی بھائیوں کے لیے کوئٹا سے لڑکی تھی روش فاتما بہت ہی اچھا وہ گاتی ہے تال کیوں کی عمر تھی لیلا مجازیے لیلا لیلاو لیلا لیلاو لیلا بیتر بران سیلا مجازیے لیلا مجازیے لیلا جعوید صاحب آپ کونسا گانا سنائیں گے آج آپ ہمیں گانا بھی سنا دیں مجھ سے پوچھتے ہیں آپ سے پوچھو جعوید میاں دار سے گانا سننا ہے جعوید میاں دار صاحب گرونڈ میں اتنی شراطیں کر سکتے تھے کسی کو زبان نکال کے دکھاتے تھے کسی کو چڑھاتے تھے کسی کا روم نمبر پوچھتے تھے کسی کو کہتے تھے ٹانگ میں بال کیوں کراتا ہے تو یہ بھی کام کر کے دکھاتے ہیں آج اگر یہ کردہ ہوتا ہے تو پا جانا بچانا ہمیں گانے گانا ہوتا ہے اور بھائی جن جو ہے آج کرکٹ کھل کرے ہوتے یہ آواز یہ کچھ ایسے کبھی آجتے ہیں شاپ نیسل سننے کا شاپ ہے اور علی بھائی جو گانا میرا ایک سوال ہے آپ نے کہا کہ جب انڈیا پاکستان کی تین کھلتے تھے یہ بہت بہت اچھا رہتا تھا دوستوں کی طرح اور بعد میں میچ کے بعد ہم لوگ بیٹھ کے دوستوں کی طرح بیٹھا کرتے تھے اور گپ شپ کیا کرتے تھے تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ رات کو یا میچ کے بعد کٹھے ہوتے تھے تو کوئی گانے والے کوئی ایک آت پلے جس کو گٹار آتا ہو کوئی گانے گا رہے ہیں سب سات میں گانے گا رہے ہیں سات میں ڈانس کر رہے ہیں ایسا بھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا بلکل گاتے تھے لڑکے گاتے کہ ہمارے اللہ بکشے تسلیم آری بہت اچھا گاتے تھے اور بلکہ ہر فنکشنوں میں بھی گایا گانا تو آتا ہے مگر یہ کہ لفظ نہیں آتے ہر آدمی گنگناتا ضرور ہوگا مگر لازم آتے کہ وہ اس طریقے سے گنگناتا ہوگا کہ جو آنا ٹی وی پہ اور اس پہ تو بول بھی نہیں سکتے کہ لوگ اور ماریں گے ہمیں پھر آپ کا اس معاملے میں حال میرے والا ہے یہ میرا بہت برا حال ہے میں ایک دن اتا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ مجھے وہ آپ کا گانا بہت پسند ہے وگ دیئے راوی لیکن اس کے بعد میں اگلا جملہ نہیں بول سکتا کہ آپ اس میں کنگیاں بھینکتے ہیں کہ چھلیاں بھینکتے ہیں لیکن بس یہ مجھے اتنے جملہ آتا ہے وگ دیئے راوی آگے کیا کرتے ہیں ویچو سٹا کنگنا کرتے ہیں اور بس ختم اس کے بعد آگے نہیں کہا سکتا عمران خان سے آپ کی دوستی بہت تھی آپ کرکٹ فیلڈ میں ان کو مشورے دیتے تھے بولر یہ لگا دو فیلڈر یہاں کھڑا کر دو تو جب سے وہ پہلے تو کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے پاکستان کے کپتان بنے ہیں کتنے مشورے دیئے ہیں جعوید میاداد نے ان کو نواز شریف کو اندر کر دو زرداری کو اندر کر دو پکڑ لو ان ساروں کو چھوڑنا نہ اندر ڈال دو سب کو اس میں جعوید میاداد کا مشروع شامل تھا ساری دنیا میں جو ہے ایک قانون ہے اور قانون کے دائرے میں جو بھی چیز آتی ہے وہ سب کے ساتھ ہونی چاہے اور یقصہ ہونی چاہے ہمارے پرابلم جو پولیٹکسی پرابلم ہے کہ جس کی جس کی علاوٹی اس کا سارا ہے یہ چیزیں غلط ہیں آج دنیا میں میری پروری جو ہے all over the world ہوئی ہے پاکستان میں میں بتائیں سولہ سال کے عمر سے بات چلا گیا تھا عمران خان نے یہ لوگوں کو پکڑ کے جنلوں میں بند کیا ہے غلط کیا ہے جوے صاحب دیکھیں قانون کیا کہتا ہے سب سے پہلے پاکستان کا جو ایک آئین بنا ہے اس کے تحت جو بھی ہاتھ ہے آپ کو وہ کرنا پڑے گا چاہے کوئی بھی پرائم منسٹر ہو کوئی بھی پریجر اور اس کے اوپر عمران نے صحیح کیا یا غلط کیا آپ اس سوال کو دائم پر سے نہیں بچ سکتے جوے صاحب بھائی دیکھیں سزا کیوں نہیں ہونی چاہیے اگر آپ سزا کے دائرے میں آتے ہیں آج میں آقا قتل کروں تو مجھے قتل کرنے سے پہلے یہ پتہ ہونے کی ہے کہ مجھے فانس ہی لگے گی اگر جب اس کو یہ خیال نہیں ہوگا کر رہا ہے اس کے بعد بھی اس کو نہ ڈالیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے جو اوپر بیٹھا آج عمران اس جگہ پہ بیٹھے میں یہ بات اب آپ نے پتے کی بتائی ہے یہ بات آپ کو عمران خان کو بتانی چاہیے تھی بھائی پہلے اس کو بتا تو صحیح کی جرم کیا ہے جس میں اندر ڈالتا ہے اندر ڈال کے جرم ڈھونڈ رہا ہے یہ بات آپ نے عمران کو کہی نہیں نہیں جو سنگا ہے میں تو آپ کے پرگرام میں جو بات کرتا ہوں وہ صحیح کرتا ہونے یہی چاہیے یعنی کہ اگر میں نے گناہ نہیں کیا ہے تو مجھے آپ سزا دے رہا تو آپ ہی مر جاؤ گے وہ سارا الٹ دیکھیں اللہ کا قانون کبھی نہیں پتا اس ساتھ دے اس ساتھ دے غلط کرو گے میں سے ہی جاؤ گے یہ دل اللہ جانتا ہے عمران خان نے آپ کا یہ بیان سن لیا تو اس کو لگے گا کہ آپ اپوزیشن سے مل گئے ہیں عمران خان نے آج کہنا ہے جعوید بھائی اپوزیشن سے مل گئے ہو آپ ملک صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ پاک نے خدا کے دیکھیں ایک رول ہے دنیا میں ہر آدمی باکشاہ نہیں ہوتا یہ اللہ کا قانون میں اللہ کے اُس پر جاؤں کہ ایک یا دو ہی ہوتے تھے یہاں دو پاکشاہ میں باکشاہ کے باکشاہ بیٹھا میں آیا کہاں سے پیسے بتاؤں تو صحیح آج بل غریب ہے عوام امیر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے چودی سے یہ ہے اور یہ میں قطب کی خاصتوں کے لوگوں نے چودی کیوں ملک صاحب یہاں پر کیا ہوا اس ملک میں ایک سسٹم بنا دیا ہے اور سسٹم غلط کا غلط کیا تھا کہ آپ پیسہ دو کام ہو جاتا ہے تو پچھلا والا بھی بچارہ چودی کر کے لاتا تھا کام ہو جاتا ہے یہ سسٹم میں آ گیا تھا اب یہ سسٹم کو صحیح کر دیا ہے ہر کو تکلیف ہو دیئے کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ پیسہ آیا کہاں سے ہے آج لوگ مر گئے ایک سسٹم ایسا ہے کہ پیسہ دے کام کر دا لیں غریب آپ بھی مر گیا وہ پیسہ نہیں دے سکتا تو ایسے لوگوں کو چدائے پہ لے جا کے کھڑا کر کے ہینک کر دیں جاتے کیوں ہیں میں جاتے ہیں میں تیار ہوں میں سب کو ہینک کر کے اپنے آپ کو ہینک کر لوں گا مگر پانچ سو چھوڑوں کو تو ہینک کر لوں گا سر میں آپ کے سامنے نام رکھتا ہوں میں کہتا ہوں نوازی فاسف علی زرداری اور عمران خان تین نام رکھیں آپ کے سامنے آپ کس کس کو ہینک کرنا پسند کریں گے نہیں اپنے اندر بھی دیکھیں پاٹیوں میں بھی دیکھیں دیکھیں یہ بھی صحیح ہوتی ہے آپ اگر جو لیڈر ہے لیڈر اگر صحیح نہیں ہے دیکھیں تھے کیوں نہیں تھے ہمارا اسلام میں نہیں تھے کیا کیا امران خان سر سر رکھئے جوے سر کیا امران خان ایک کامیاب کپتان کرکٹ ٹیم کے تھے کیا اتنی کامیابی سے وہ ملک کو چلا پائے ہیں یا نہیں چلا پائے ہیں امان درہا نہ رائے دے دے دیکھیں کپتان کے ساتھ میں میادہ پیچھے تھا میں پہلے کپتان تھا ان سب کا میں نے کپتانی کی تھی سب انڈر میرے کھیلے تھے جیتے بڑے پلیئر تھے میں کیپی بنتا میں نے سیریز جیتی تھی اس کے بعد ایک گروپ بناتا کہ یہ بچہ ہے وہ نکالو یہ کرو پھر سائٹ میں مجھے میں نے خود ایند چھوڑا تھا میں جیتا ہوا کپتان میں نے پاکستان ٹیم کپتانی کی چھوڑی تھی میں نے کہا مجھے ملک کے لئے کھیلے مجھے کپتانی کو دیتی تو میں نے کیا کیونکہ میرے اندرہ اتنی صلاحیت تھی اے ایچ کالدہ صاحب نے اس وقت مجھے بنائے تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان سے پھر ملک صحیح نہیں چلائے جا رہا یہ لگتا ہے آپ کو دیکھیں ہر چیز ایک آدمی نہیں کر سکتا اس کے ونگ سٹرونگ ہونے چاہیے ونگ کے ساتھ چلتا ہے ملک کو چلانے اتنا سامنے ہوتا ہے کیا عمران کی ٹیم صحیح ہے یا نہیں ہے دیکھیں ملک کو چلانے کے لئے پہلے برابلم یہاں اس ملک میں یہ ہے کہ یہاں ون سائیڈڈ آپ کو وہ میجوریٹیزی ملتی ہے کالیشن میں آپ جائیں گے دوے صاحب کیا عمران خان کی ٹیم درست ہے یا نہیں ہے ملک چلانے کے لئے جی ملک چلانے کے لئے عمران خان کی ٹیم درست ہے یا نہیں ہے دیکھیں میں جو پوری ایک 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 چیز کے ساتھ آج کی دور میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کالیشن میں ہمیشہ ملک کو پرابلم رہے گی پرابلم رہتی ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی جب الیکشن آنے لگیں گے تو یہی جو کالیشن والے کیسی ہے نا پیچھے ہے نا بیک فوٹ پہ جانا شروع ہوں گے یہ تو ہمارے ملک کی سیاست ہے یا چیز کو تو ہوں گا